بسم اللہ الرحمن الرحیم جنند، پرند، حیوانات اور حشرات الارض کو بھی پیدا کیا ہے اور ان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہونی ہے اور وہ بھی انسانوں کی طرح موت کا مزہ چکھیں گے جس طرح کہ اللہ صبح وطلعہ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندان نے موت کا مزہ چکنا ہے مگر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب حیوانات، کیڑے، مکوڑے اور پرندے وغیرہ مرتے ہیں تو موت کے بعد ان کی لاشیں اور ان کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں جانور پرندے اور دیگر زی ارواح کی روح کون کب زکرتا ہے ناظرین موترم یہی آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو حیوانات اور حشرات کی موت کے بارے میں حیران کن حیکائق بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا جب جانور مرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی جانور بھی ان پر روتے ہیں ناظرین موترم دنیا کے مختلف علاقوں میں بیشمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پا جاتے ہیں اور یہ جانور بھی اپنی طیبی موت مرتے ہیں یعنی بغیر کسی حادثہ کے ایک دن ان کی بھی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے مگر ان کے مرتا جسم اور لاشیں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے آپ نے حادثاتی طور پر مرنے والے جانوروں کی لاشیں دیکھی ہوگی جیسے کسی روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے مرنے والے جانور یا پھر برقی طاروں میں الج کر مرنے والے جانور مگر اپنی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں ناظرین موترم ہمیں ان مرتا جانوروں کی لاشیں تو نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دیکھ کر مار دیا جائیں یا شکاری یا کسی دوسرے پرندے نے اسے غائل کیا ہو مگر آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا جہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا ہاں اگر کوئی بیماری کے وجہ سے جانور اچانک مرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ناظرین موترم یہ اس وار ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کیا تو انہوں نے اس کی حیرانکن وجہ بتاتے ہوئے ارشاد بمائیا طبی موت مرنے والے جانوروں پرندوں اور کیرے مکوڑوں کے مردہ جسام تمہیں اس لئے نظر نہیں آتے کہ ان کو یعنی چھپائیوں پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے اور وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہلے پہاڑوں غاروں درختوں کے کھوکلے تنوں زمین کے سراخوں یا گہرے گڑوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکونٹ سے سانس لے رہا ہے ورنہ اگر باقی جانوروں ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد سات سو عرب سے زائد ہے اگر یہ پرندے سرعامتی بھی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ تک نہ ملتی ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بیشمار بیماریوں کا سبب بنتے اس لئے اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے فَبِعَيْجِ آلَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو تم اپنے پرودگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹھلاوگی ناظرین محترم جانوروں کی روح کون کمز کرتا ہے کیا انسانوں کی طرح حضرت عزرائل علیہ السلام یعنی کہ مالک الموت جانوروں کی روح بھی کمز کرتے ہیں اس حوالے سے حقیقت تو اللہ تبارک وطالعہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے مگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جانوروں کیڑوں مکوڑوں اور درختوں کی روح تسبیح میں ہیں تو جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان پر موت تاری ہو جاتی ہے لہٰذا ان کی موت مالک الموت کے قبضہ میں نہیں اور اس بارے میں مختلف روایات بھی موجود ہیں ایک روایت ہے کہ مالک الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک فرشتہ اجنا ان کی اور ایک شیاتین کی اور ایک فرشتہ چرند پرند یا مشلیوں کیڑوں مکونوں کی روح قبض کرنے پر معمور ہے اس حوالے سے کئی روایات ہیں اور بعض روایات سے علم ہوتا ہے کہ مالک الموت ہر جاندار یعنی انسانوں جنوں جملہ بہائم کی روح قبض فرماتے ہیں بعض نصور سے اس بات کے طرف اشارہ ملتا ہے کہ تمام زی روح کی روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مالک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سونپی ہوئی ہے ایک روایت میں ہے کہ مالک الموت علیہ السلام نے ایک مرتبہ آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء خاتم النمجین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا چنانچہ اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا ہے امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ارشاد ہماتے ہیں کہ اس حدیث موارکہ سے پتا چلتا ہے کہ حرضی روح کے روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے امام مالک بن انصر رحمت اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا مچھروں کی روح بھی ملک الموت علیہ السلام قبض فرماتے ہیں تو انہوں نے دریافت کیا کیا ان میں جان ہوتی ہے جواب دیا گیا جی ہاں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہماتے ہیں کہ بس ان کی جان بھی ملک موت علیہ السلام ہی قبض فرماتے ہیں ناظرین اگرامی جانور یہ جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے اس حوالے سے محققین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے مگر بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت جسے مولان روم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکایت رومے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک کتہ اور ایک مرگا ہے میں ان کی بولی جانا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا لیکن جب اس نے زد کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو گیا اور اس کو اس کے گھر میں موجود کتے اور ایک مرگے کی بولی سمجھا دی گی جب اللہ رب العزت کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتہ اور مرگا دوسرے جانوروں کے منعے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا تو ویسا ہی ہوتا ہے اگرچہ یہ ایک مقصود حکایت ہے مگر بعض روایات کے مطابق جانور کو اپنی موت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ کیا اپنے پیاروں کی لاشوں پر جانور بھی روتے ہیں ناظرین محترم تو ایسے کئی مشاہدات سامنے آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور ساتھی کے مرنے پر روتے ہیں اور وویلہ کرتے ہیں پرندوں میں کوئے کے حوالے سے آتا ہے کہ کوئے دس دس دن تک بھی سوگ کرتا ہے اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کروتے ہیں اس کے علاوہ ماننے والوں پر رونے اور وویلہ کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور جانور بندر ہے جو شور شرابہ اور وویلہ بلکل انسانوں کی طرح کرتا ہے اور اگر کسی بندریہ کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل حدید ہوتا ہے ناظرین محترم کیا آپ جانتے ہیں؟ جس طرح انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں اور درختوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں جیسے انسان غم خوشی تکلیف اور راحت محسوس کر سکتا ہے اسی طرح درخت اور جانور بھی ان تمام کافیات کو محسوس کر سکتے ہیں مہینین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب ہم کسی درخت یا پودے کے قریب بیٹھ کر خوشگوہ گفتگو کریں اور انہیں پیار سے چھویں تو ان کی افضائش کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ نہایت صحت مند ہوتے ہیں اس کے برعکس اگر پودوں اور درختوں کا خیال نہ رکھا جائیں یا ان کے سامنے منفی اور نفرت انگیز گفتگو کی جائے تو ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور وہ مرچا جاتے ہیں اسپاک ہے وہ ذات کہ جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنی موت اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ازانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم